بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں انسان بار بار ایک ہی سوچ کو سوچتا ہے یا مختلف طرح کی سوچوں کو سوچتا ہے دوسری جو چیز ہے ایک کام کو بار بار کرنا اس میں دور لوگز کو چیک کرنا ہو سکتا ہے اس میں ہینڈ واش کو بار بار ہو سکتا ہے اور بھی مختلف طرح کے کام ہو سکتے ہیں ان دونوں ٹائپ کی او سی ڈیس پہ میں ویڈیوز بنا چکا ہوں اب وہ بھی چیک کر سکتے ہیں لیکن سپیسیفکلی اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد بہت زیادہ امپورٹن تھا اسلام آباز سے ایک بہن مجھے لکھتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں تقریباً آلموس باتروم میں تین سے لے کے ساڑھے تین گھنٹے روز لگاتی ہوں میں ایک بار باتروم میں چلی جاتی ہوں تو پھر مجھے نہیں پتا چلتا کہ میں کب باہر نکل کر آوں گی اس چیز کی وجہ سے میری لائف بڑی سٹک ہو رہی ہے بہت زیادہ مجھے پی بیک کرنا پڑ رہا ہے میں بار بار ہاتھ دوتی رہتی ہوں اگر میں ہاتھ نہ دوں تو ذہن میں خیال آتا ہے کہ میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا میرا کوئی بچہ چھستے گر کے مر جائے گا یا میرا بچہ ایکسیڈنٹ میں مارا جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اور ایکچل میں او سی ڈی جو ہوتی ہے اس میں انسان کو نیم پاگل پنے میں یہ ساری چیزیں کر رہا ہوتا ہے اس کو بھی پتا ہوتا کہ یہ سب غلط ہے یہ سب جانتے ہوئے بھی وہ انسان کر رہا ہوتا ہے اب یہ بہن اپنی اس عادت کی وجہ سے اپنی اس بری عادت کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے اپنے آپ کو انہوں نے اتنا کمزور کر لیا ہے کہ یہ 42 years old ہے لیکن یہ 60 plus کی لگنا شروع ہو گئی ہے ان کے husband جو ہے وہ بھی کافی ان کی اس چیز کی وجہ سے پریشان ہے جب میں نے بہن سے فردر بات کی فردر ان کی چیزوں کو انڈرسٹینٹ کرنے کی کوشش کی تو یہ ان کا کہنا تھا کہ تقریباً یہ 12 سال کی تھی جب ان کے فادر جو ہے وہ abroad رہتے تھے وہ ان کو بہت زیادہ وہاں سے 커�ی beans بیچتے تھے چوکلٹس بیچتے تھے کینڈیز بیچتے تھے تو یہ بچپن سے وہ چیزیں بہت زیادہ کھاتی تھی یہ 22 سال کی تھی جب ان کی شادی ہوئی شادی کے بعد بھی ان کی یہ روٹین چلتی رہی ان کی کوئی کھانے کی روٹین نہیں تھی کوئی سونے کی روٹین نہیں تھی کوئی بھی چیز ان کی ترتیب سے نہیں تھی یہ پورا دن جب باتروم سے جاتی تھی اور آتی تھی اسی چیز کو لے کے پریشان ہوتی رہتی تھی فرش پہ کوئی چیز ایسی پڑی ہے اس کو ٹچ کرتی تھی تو باتروم میں چلی جاتی تھی کہ اس سے مجھے ٹرانسمنٹ ہوئے ہیں جراسی اس چیز نے ان کا بہت زیادہ ان کی لائف کو سٹک کیا ہوا ہے اور کنزکٹیب لکھ کر رہی ہے تو یہ والی ویڈیو بنانے کا مقصد سپیسیفکلی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اس طرح کی کام کر رہے ہیں کیونکہ اور ریڈی میں نے کافی لوگ اس طرح کے دیکھے ہیں میرے پاس آئے ہیں جو ڈھائی گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے تک باتروم میں ویسٹ کر رہے ہیں اب اس طرح کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ جو لوگ بھی اس طرح کی پرابلم میں ہیں اور جو لوگ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی مسئلے کا حل نہیں میر رہا تو ہم کیا کریں پہلی چیز تو یہ کہ جتنے بھی لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں کہ جی آپ کسی مسئلے سے نہیں نکل سکتے کوئی نہیں آپ کو ٹھیک کرنے والا کوئی کچھ نہیں ہوگا وہ اچھل میں ٹھیک کہتے ہیں دنیا میں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے جسے انسان سوچے اور وہ اس سے نکلنا سکے وہ شرط یہ ہے کہ اس کو اس کی اتنی کوشش کرنی پڑے گی اس کے اندر اتنی طاقت حمد اس کو اپنے اندر سے لانی پڑے گی میں کوئی ڈاکٹر نہیں کوئی سیکیٹریس کوئی سیکالوجس نہیں میں بھی آپ ہی کی طرح کے ایک انسان ہوں جس نے اپنی موٹیویشن پہ کام کیا اپنے اللہ سے مدد مانگی اللہ تعالی نے مدد کی اور میں خود ان پرابلم سے نکل کے باہر آیا تو میں آپ کو بھی یہی کہوں گا لوگوں کی سننی بند کر دیں خود پہ اپنے آپ پہ کام کرنا شروع کر دیں آپ دیکھیں زندگی بدل جائے گی آپ کی ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی اور ٹھیک کرے گا نہیں یہ ویڈیو میں نے بنا دی یہاں میں نے اپنا مقصد پورا کر دیا میں نے اپنا کام اپنے حصے کی اپنے حصے کے فرض کو ادا کر دیا آپ اس ویڈیو کو دیکھنا اس پہ عمل کرنا وہ آپ کی ذمہ داری ہے اگر آپ کہیں گے جی مجھ سے نہیں ہوتا تو پھر آپ پرائیویٹ کوچنگ میں آئیں گے وہ پیڈ ہے اس میں بھی آپ فیز دینی پڑے گی آپ کو کیونکہ ویڈاوٹ قیمت انسان کبھی بھی کچھ نہیں سیکھتا وہ سیکھ پی لے تو اتنی اس کی ورت نہیں ہوتی جس چیز کے بدلے میں اس کو ایک قیمت ادا کرنی پڑتی ہے وہ چیز اس کے لیے بڑی ورتفل ہوتی ہے نمبر ایک میری بہنہ چائے کافی یہ چیزیں بہت زیادہ لے رہی ہیں ان چیزوں کو کٹ آف کر دیں ٹوٹلی کٹ آف کر دیں تھوڑی تھوڑی کر کے اس کے علاوہ پانچ وقت کے نماز پڑھیں اللہ کو یاد کریں کھانے پینے کی روٹین رکھیں آپ کا کھانا بھوک لگتی ہے نہیں لگتی آپ نے کھانا ضرور ٹائم پہ کھانا ہے تھوڑا کھا لیں ہر کھانے کے بعد اپنے 30 منٹس وارک کرنی ہے نورملی یہ جو پرابلم ہوتی ہے یہ سیراتورن کے ایمبالنس سے ہوتی ہے ڈوپامین کے ایمبالنس سے ہوتی ہے گلوٹامیٹ کے ایمبالنس سے ہوتی ہے آپ کی کیس میں چونکہ آپ نے بہت زیادہ چوکلیٹس لی میٹھا لیا تو میٹھا جو ہے وہ آپ کے سیراتورن لیبل کو بڑھاتا ہے تو جس کی وجہ سے یہ آپ کا جو کیمیکل ایمبالنس ہے یہ زیادہ ہوا ہوئے آپ یہ کر سکتے ہیں یہ خود بھی ٹھیک کر سکتے ہیں آپ بس آپ کو خود پہ میند کرنی ہے خود پہ اعتماد رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے ریگولرلی بیسیس پہ آدھے گھنٹے سے لے کے ایک گھنٹہ صبح رننگ کرنی ہے آدھے گھنٹے سے لے کے ایک گھنٹہ شام کو اپنے رننگ کرنی ہے آپ نے اپنے اندر اپنا ایک سیلف کنٹرول بنانا ہے اپنے اوپر کام کرنا ہے آپ نے کیونکہ ابھی رائٹ نا آپ کا سیلف کنٹرول زیرو ہوا ہوئے آپ کو بھی پتہ آپ غلط کر رہے ہیں لیکن آپ اپنے آپ کو نہیں روک پا رہے ہیں آپ اپنے آپ کو اسی صورت میں روک پائیں گے جب آپ انٹرنلی سٹرونگ ہوں گے جب آپ کے اندر اتنی پاور ہوگی کہ آپ رائٹ اور رونگ میں فیصلہ کر سکے تو آپ کو اس پاور کے لیے اس موٹیویشن کے لیے you have to work at your own self کھانا پیٹا ٹھیک کریں پروپر وک کریں ایکسرسائز کریں ایک گھنٹہ صبح اور ایک گھنٹہ شام لگا دیں اپنے اوپر اور چھوڑ دیں سب کام کوئی مسئلہ نہیں آپ زندگی میں ایک دبا فٹ ہو جائے ہر چیز آپ کے اردگرد آ جائے گی اس کے علاوہ اس چیز کو لے کے اتنا زیادہ پریشان نہ ہو اپنے آپ سے کہہ دیں کیا ہو گیا میں دو گھنٹے لگاتی ہوں تین گھنٹے لگاتی ہوں اچھا ہوگے میرے لیے یہ چیزیں اتنی میٹر نہیں کرتی اچھل میں جتنا آپ پریشان ہوں گے یہ چیزیں اتنی زیادہ ہوں گی اور جتنا آپ اپنے آپ کو کم پریشان کریں گے یہ اتنی چیزیں کم ہوتی جائے گی اس کے علاوہ آپ نے ایک چیز ہمیشہ کرنی ہے جب بھی آپ باتھروم میں جائیں آپ نے کبھی بھی وقت کو نوٹس نوٹس نہیں کرنا نہ تو اپنے گھڑی کو دیکھنا ہے نہ کسی چیز کو دیکھنا ہے بس آپ نے وقت کو نوٹس نہیں کرنا اور جب بھی آپ باتھروم سے نکل کے باہر آئے تو آپ نے کہنا ہے اللہ ترہ شکر ہے آج میں نے کل کی نسبت کل کی نسبت آج میں نے کم ٹائم لگایا اپنے آپ کو باہر باہر سمجھاتے رہے کہ آج میرا ٹائم کل کی نسبت سے کم تھا ایک آپ نے ڈائری لینی ہے اس پر آپ نے ڈیٹ لگا کے لکھنا ہے اللہ ترہ شکر ہے آج میرا ٹائم کل کی نسبت کم لگا ہے آج میں نے تین گھنٹے میں سے ایک منٹ کم لگایا ہے آپ نے روز کا ٹارگٹ رکھنا ہے کہ آپ نے ایک منٹ کم کرتے جانا ہے روز کا اور یہ خود کو ریلائز کرواتے جانا ہے ہمارا جو مائنڈ ہے جہاں تک میں نے ابھی تک لوگوں کو پڑھا ہے لوگوں پہ سپریڈی کی ہے ہمارا مائنڈ ایک فوکس پہ کام کرتا ہے اگر آپ اس کا فوکس لگا دیں گے کہ یہ چیز میرے لیے پریشان ہے پریشان کر رہی ہے میں پریشان ہو رہی ہوں مجھے صرف پرابلم نظر آ رہی ہے میں یہ 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 وہ پرابلم بڑی ہوتی جائے گے آپ کا سلوشن چھوٹا ہوتا جائے گا اور جتنی چھوٹی چیز ہوگی مائنڈ اس کو نہیں دیکھے گا مائنڈ ہمیشہ بڑی چیز کو دیکھے گا ابھی آپ اس کو بتائیں گے کہ میں نے ایک پرسن روز کا ٹھیک ہونا ہے یہ آپ سے پوچھے گا بھائی پاگل ہو گئے ہو ایک پرسن ٹھیک ہوگے کتنے دن لگ جائیں گے آپ نے اپنا ٹارگٹ رکھنا ہے تھری منت سے لے کے وان ایئر تک آپ کی پرابلم اتنی آسان نہیں ہے کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ گھنٹوں میں ٹھیک ہو جائے کہ دنوں میں ٹھیک ہو جائے ایک تو یار ہم لوگوں کو جلدبازی لے مارتی ہے جلدبازی میں ہی ہم لوگ گولی سسٹم پہ آتے ہیں اور جب گولی سسٹم پہ آتے ہیں تو سب تباہو برباد کر لیتے ہیں آپ نے بھی ون پرسنٹ کی تھیوری رکھنی ہے روزانہ میں نے ون پرسنٹ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے اپنی ڈائری پہ لکھنا ہے آپ نے اللہ ترہ شکر ہے آج میں ایک پرسنٹ ٹھیک ہوئی اور میں نے ایک پرسنٹ اپنے تین گھنٹے یا ساڑھے تین گھنٹے جتنا ٹائم آپ کو لگ رہا ہے مینوائل چونکہ آپ نے پہلے ٹائم نوٹ کیا ہوئے تو آپ اتنا ٹائم جو ہے اس سے ایک منٹ گھٹاتے جائیں ایک منٹ کم کرتے جائیں پہلے دن ایک منٹ ہوگا پھر اگلے دن ایک منٹ ہوگا یہ پلس ہو کے دو منٹ ہو جائیں گے پھر تین منٹ ہو جائیں گے پھر نیکس دے چار منٹ ہو جائیں گے پھر اس کے نیکس دے پانچ منٹ ہو جائیں گے اس طرح ون منت میں آپ تھرٹی منٹ کم کر لیں گے ٹو منت میں آلموست سکسٹی منٹ کم کر لیں گے اور ٹری منت میں آپ نائنٹی منٹس کم کر لیں گے یاد رکھیں کہ یہ سب آسان نہیں ہے کرنا ہے تو بس کرنا ہے درنا نہیں ہے پوری زندگی عذیت میں تو گزار ہی رہے ہیں سو ایس بیٹر کہ یہی سے ڈسیئن لیں ہم بہت بڑے پرابلم کو چھوٹے چھوٹے پیسوں میں کر کے ختم کر دیں تو آپ نے یہ ایکسرسائز صبح بھی کرنی ہے اور شام بھی کرنی ہے رات کو بھی جب آپ نے بیٹھ پہ جانا ہے آج کے دن کے اندر جو ٹین پوزیٹیو چیزیں تھیں جو آپ کو لگتا تھا کہ آج میری دس چیزیں بہت اچھی گزری ان دس چیزوں کو کوپی پہ لکھیں اللہ ترے شکر ہے آج میں جلدی اٹھی میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا میں نے وہ کیا میں نے یہ کیا پوری ٹین آپ نے لکھنی ہے اور جب آپ نے صبح اٹھنا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو یہ چیز ریلائز کروانی ہے کہ یار میرا کل کا جو دن تھا اس پر میں نے ایک منٹ کم کیا تھا آج میرا ٹارگٹ ہے میں نے دو منٹ کم کرنے ہیں مطبع ایک منٹ کل کا اور ایک منٹ آج کا پلس کر کے دو منٹ ہوگے اور انشاءاللہ آج کے میں پورا دن خوش رہوں گی مجھے پریشان نہیں ہونا کسی چیز کو میری یہ بیماری ویسے بھی تری منس میں ختم ہونے والی ہے ریلائز کرواتے رہیں خود کو ریلائز کرواتے رہیں اپریشیٹ کرتے رہیں دیکھیں جب آپ اپنے آپ کو اپریشیٹ کرتے رہیں گے آپ اندر سے پھولتے رہیں گے اندر سے گھروت کرتے رہیں گے موٹیویٹ ہوتے رہیں گے آپ کے اندر ایک پاور ہاتی رہے گی لیکن جب آپ اپنے آپ کو کہہ دیں گے بھائی میں نہیں کر سکتا مجھ سے نہیں ہوگا تو پھر یہ کامی صاحب بھی نہیں کر سکتے کیونکہ پھر دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا آپ کے لیے کچھ جو کرنا ہے آپ نے کرنا ہے ڈرائیونگ سیٹ آپ کے پاس ہے ہمارا کام صرف انسٹرکشنز دینا ہے کہ بھائی ایسے نہیں ایسے گاڑی کو چلاو اس طرف نہیں اس طرف لے کے جاؤ اب اگر آپ کہو گے کہ ڈرائیونگ سیٹ ہی مجھے پکڑا دو وہ طرح مشکل ہو جائے گا ایسے تو وہ نہیں پائے گا اب جو چیز ہے وہ ہم نے سب کانشیوز کو بھی اپنے کو ٹرین کرنا ہے اس کے لیے ہمیں ویولائزیشنز کا سہارا چاہیے ویولائزیشنز پہ بنی ہوئی ویڈیوز میری آرےڈی ہیں وہ آپ چیک کرنے پہلے اس کے بعد جیسے میں نے ویولائزیشنز میں بتایا ہوئے ایک تسلی والی جگہ لیں یعنی کہ ایک اتمنان والی جگہ جہاں کوئی حسل بسل نہ ہو شور شرابہ نہ ہو اس جگہ پہ بیٹھ جائیں آپ آنکھیں آپ بند کریں پورا ویولائزیشنز کریں جب آپ باتھروم میں گئے تھے آپ نے دیکھنا ہے گڑی پہ ایک دیوار پہ ایک وال کلاک لگا ہوا تھا اس میں فرص کریں دو بجے ہوئے تھے ٹھیک ہے اور آپ جب باتھروم میں آ رہے ہیں جو بھی ٹائم آپ جتنا بھی لگاتے ہیں اس سے آپ نے ایک منٹ کم کر دینا ہے آپ نے ریال میں گڑی نہیں دیکھنی آپ نے جسٹ امیجینیشن میں گڑی دیکھنی ہے ویولائزیشنز میں گڑی دیکھنی ہے آپ کا چہرہ مسکراتا ہو نورمل ہو آپ اور آپ نے اپنے یس میں نے ایک منٹ کم کر دیا یس یس ٹھیک ہے اسی طرح ہی آپ نے ای 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 ف ٹی میں کرنا ہے ای 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 ontی پہ میں ویڈیو بنا چکا ہوں سیم یہی ویولائزیشن اپنے ای 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 پر چلنے لے پس پریسے پوائنٹس پہ آپ نے ٹی ب سادھ سادھ کرتے رہنا ہے آپ نے ٹی بگ کرتے رہنا ہے سادھ سادھ اب آتے ہیں نمبر تھین نمبر تیسری چیز ہے وہ میڈیٹیشن ہے میڈیٹیشن میں آپ کا ایک ایمیج سٹرونگ ہونا چاہیے بہت سٹرونگ ایمیج بنائیں آپ اور یہاں اس ایمیج کو لائیں نورمل بریت ہو آپ کی چیرہ مسکراتا ہو آپ کا ناک کے ذریعے آپ سانس لے رہے ہیں چیرہ مسکراتا ہو رہے ہیں باتروم سے آپ باہر آ رہے ہیں اور آپ کا چیرہ مسکراتا ہو رہے ہیں اور آپ اپنے آپ کو یس کر رہے ہیں کہ آج میرا ٹائم کل کی نسبت کم لگا اگر آپ میری ان باتوں پر عمل کرتے ہیں تو میں نے اب تک یہ والی جو باتیں ہیں بہت سے لوگوں پر ٹائی کی ہیں اور وہ لوگ خود اس پرابلم سے نکل کے باہر آئے ہیں میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں آپ سب کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاور دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا میرے نانا وہ بچپن میں مجھے کہانی سنایا کرتے تھے کہ یار میں ایک جنگل میں جاتا تھا ان کے زمانے میں جنگلات تھے تو میں جنگل سے گزرتا تھا تو مجھے اکثر جنات دکھائی دیتے تھے اکثر میں نہیں ڈرتا تھا ان سے میں سوچتا تھا یار وہ کتنے بہادر لوگ تھے جو کسی چیز سے نہیں ڈرتے تھے اور آج ہم ہمارے کان میں کوئی پیچھے سے آواز دے رہے ہیں ہم ڈر جاتے ہیں بھائی بھوت آ گیا وہ بھوت کے ساتھ بیٹھ کے سارا کچھ کھا کے آ جاتے تھے اور ہم ڈر رہے ہیں سیریسلی آپ کو نہیں لگ رہا ہم بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں پریشانی اتنی ہے نہیں آپ بھی اس پہ کام کریں میں آپ کو گارنٹی دینے کو تیار ہوں انشاءاللہ آپ نکل کے اس پرابلم سے باہر آ جائیں گے کرنا آسان نہیں ہے اور جلدبازی نہیں ہے انسان کے لیے سب سے مشکل لمحہ وہ ہوتا ہے جب اس کی اپنی ذات اس کی دشمن ہو جاتی ہے بہت مشکل لمحہ ہوتا ہے لیکن مشکل ترین نہیں ہوتا مشکل ہوتا ہے انسان نکل سکتا ہے اس حالت میں بھی جس چیز نے اس کو دشمن بنا دیا وہی چیز اس کو دوست بھی بنا سکتی ہے تو ویڈیو کا احتتام یہی کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اور اگر آپ کا کوئی ٹاپک ہے جس پہ آپ چاہتے ہیں میں ویڈیو بناوں تو آپ مجھے ووٹس اپ کر سکتے ہیں کمنٹ کر سکتے ہیں میں سب کی ویڈیوز بناوں گا لیکن نمبر وائز ایسا نہیں کہ میں آپ کی پہلے بنا دوں دوسرے کی بات میں بنا دوں تو خیار رکھیے گا اس چیز کا کوئی برا نہ منائیے گا میں ایک اصول پسند انسان ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ اصول پسندی سے ہی کام لوں اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں آپ کا جب نمبر آئے گا تو انشاءاللہ ضرور آپ کی ویڈیو بن جائے گی اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ ان ویڈیوز کو دوسروں تک ضرور شیئر کیجئے گا السلام علیکم اللہ حافظ